موسیقی چائنہ نے پاکستان کو چار خطناک ڈرون پہنچا دیئے ہیں اب بھارت کی خیر نہیں بھارتی میڈیا پر یہ خبر چلنے لگی اس کے علاوہ یہ ڈرون بھارت کی جاسوسی کے ساتھ ساتھ بھارت کے اوپر حملہ بھی کر پائیں گے بھارتی میڈیا کے اوپر اعلان کر دیا گیا پین دوستو کوئیٹ نے آٹھ لاکھ بھارتی ملک سے نکال دیئے بھارت کی ایکانومی کو پانچ ارب کا نقصان ہو گیا اس کے علاوہ جو اہم چیز ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کرنے والے ہیں کہ بھارت پاکستان پر کب حملہ کرے گا اور مودی جل چین کے پیر پکڑ لے گا یہ تمام تر چیزیں آپ کے سامنے رکھیں گے لیکن ویڈیو کے مسیح تفصیل میں جانے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کریں ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں لیس کمیٹس باکس میں پاکستان آرمی ولکہ ٹاپ جن سے آئی ایس آئی اور عمران خان زندہ واد کا نعرہ لگانا مت پھولیے گا پیارے دوستو تفصیلات میں جاتے ہیں سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلے کہ چائنہ نے پاکستان کو چار قسم کے کون سے خطرناک ڈرون پہنچائے ہیں بھارتی میڈیا نے کیا اعلان کیا اس کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ کوئت نے آٹھ لاکھ بھارتی ملک سے نکال دیئے بھارت کی ایکانومی کو کون سا پانچ ارب کا نفصان آیا وہ معاملہ کیا ہے اور پھر اینڈ پر آپ کو بتائیں گے کہ بھارت پاکستان پر کب عملہ کرے گا مودی جل چین کے پیر پکڑ لے گا حصل میں معاملات کیا ہے پیار دوستو تفصیلات شروع کرتو یہ آپ آپ کو بتاتے چلے کہ چائنہ نے پاکستان کی بہت بڑی مدد کر دی ہے اب دیکھیں بھارتی میڈیا نے ایک خبر بریک کی تھی جو حقیقت ٹی وی نیوز نے الحمدللہ بروقت کروائی کرتو یہ آپ کے سامنے وہ چیز ایکسپوز کی تھی کہ بھارتی میڈیا کے اوپر خبر چلائی جا رہی ہے کہ دیکھیں یہ چین پیچھے ہٹ گیا ہے اور اپنی عوام کو خوش کیا گیا حقیقت ٹی وی نیوز نے بروقت ویڈیو بنا کر آپ آپ کو بتایا کہ اصل میں یہ معاملہ نہیں ہے بلکہ اصل میں چین نے اعلان کیا ہے وہ تمام علاقے کے اوپر قبضہ کرے گا اور موڈی نے ان کے ساتھ ڈیل کر دیا جس علاقے کے اوپر وہ قبضہ کر کر بیٹھے ہیں وہ موڈی سرکار نے ان کے حوالے کر دیا گئے اب یہاں پر یہ بات قابل ذکر ہے کہ چائنہ نے پاکستان کو چار خطرناک ڈرون پہ جائے ہیں یہ ڈرون اتنے حد تک خطرناک ہیں کہ یہ بھارت کی جاسوسی کے ساتھ ساتھ بھارت کے اوپر حملہ بھی کر سکیں گے پارٹی میڈیا کے اوپر اعلان ہوتے ہی موڈی سرکار نئی گھبرات کا شکار ہو گئے اب یہ ڈرون دینے کا کیا مقصد ہے یاد رہے کہ اس وقت پاکستان کے اوپر بھی خطرات کے بادر منڈا رہے ہیں بھارت کسی بھی وقت پاکستان کی خلاف ڈویلپنٹ کر سکتا ہے اور خاص طور پر چین نے یہ ڈرون سی پیک ون بیلٹ ون روڈ کی نگرانی کے لیے بھی دی ہے اس کے علاوہ یہ ڈرون نہ صرف بھارت کی جاسوسی کریں گے بلکہ اگر بھارت کی جانب سے کسی بھی قسم کا اقدام سی پیک ون بیلٹ ون روڈ کی طرف کیا جا سکتا ہے یا پاکستان کی شہری عبادی پر گولہ باری یا کسی علاقے میں گھسنے کی کوشش کی جائے کہ تب یہی ڈرون ان کے اوپر حملہ بھی کر سکیں گے پیدوسو دوسری طرف کوئیت نے آٹھ لاکھ بھارتی ملک سے نکال دیئے بھارت کی اکانومی کو پانچ ارب کا نقصان پہنچ گیا بھارت میں طوفان اٹھنے جا رہی ہیں اب ایک ایک ملک بھارت سے مو موڑنا شروع ہو گیا ہے دیکھیں حقیقت ٹی وی نیوز نے بہت پہلے آپ کو بتایا تھا کہ اب بھارت سرکار مکمل طور پر ایکسپوز ہونے لگی ہے موٹی کی غلط پولیسی نے اس کو پوری دنیا کے اندر تنہا کر دینا ہے اور آئی دیکھیں کہ چھ منٹ پہلے یہ وہی بھارتیں جس میں لوگ انویسمنٹ کرنا چاہتے تھے اور بہترین منڈی سمجھا جاتا تھا بلکہ یورپ کے لوگ جو بھارت کے اندر انویسمنٹ کر کر بیٹھے تھے وہ بھی اپنی انویسمنٹ نکالتے جا رہے ہیں اس کے علاوہ بھارت پاکستان کے اوپر کب حملہ کرے گا موڑی جل چین کے پیر پکڑ لے گا اس کے بارے میں کچھ انکشافات ہمارے سامنے آئے ہیں جو ہم آپ تک پہنچانے جا رہے ہیں پیارے دوستو موڑی کو جنرل باجوہ کی وجہ سے بہت بڑی پرابلم ہوئی ہے جنرل باجوہ کو وہ روز دیکھتے ہیں پوری دنیا کی پریس میں آ رہا تھا ایلو سی پر گئے دوسرے بارڈر پہ گئے اور ٹروپ سے ملے اب موڑی کو لوگوں نے کہا کہ بہت بری طریقے سے ان کی فوجیوں کو مار پڑی ہیں اپنے فوجیوں کو حسلہ بڑھانے کے لیے موڑی نے ایک فیک ہسپال بنایا اور اس کے علاوہ 180 کلومیٹر دور اس کے ایریا جہاں جھڑا پوئی موڑی نے اپنی آرمی چیف کے ساتھ وزٹ کیا سب کو پتہ چل گیا کہ یہ سب کچھ جالی تھا اب اس کا فائدہ ہونے کے بجائے نقصان ہونا شروع ہو گیا ہے ہم یہ کہیں تو کتن بھی غلط نہیں ہوگے کہ جنرل باجوہ کی وجہ سے موڑی کو بڑی سب کی ہوئی ہے یہاں پر ہم ایک بڑی خبر بریک کرتے چلیں کہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ بھارت امریکہ کو اکمت پر دھگا دے گا چین کے ساتھ بات چیت وہ شروع کر دیں گے اور امریکہ کو اندازہ ہو گیا ہے کہ جس ملک کو انہوں نے کھڑا کیا ہے چین کے خلاف وہ انہیں ضرور دھگا دے گا پہلے بھی دھگا دے چکا ہے اگونستان میں امریکہ دوسری بار ٹرائی کر لے لیکن بھارت امریکہ کو چین کے حوالے سے مکمل طور پر چھنڈی کرا دے گا جب وہ ہتھیار خرید لے گا ہتھیار کہاں استعمال ہونے وہ آپ اور ہم سب جانتے ہیں پاکستان کو دبانے اور پریشر ڈالنے کے لیے بدلہ لینے کے لیے جو جہاز ان کے گرے تھے اور ان سے کچھ نہیں ہوگا کشمیر میں مضامت کنٹرول نہیں آئے گی وہ آئیروز ایلو سی پر فائرنگ کرتے رہیں گے اور اس کے علاوہ ان کے ذہن میں کچھ نہیں چل رہا اس وقت امریکہ جو بھارت کی مدد کے لیے دوڑا آ رہا ہے اپنے جنگی بیڑے اور اپنی فوج بھارت میں پہنچا رہے تاکہ بھارت اور امریکہ مل کر چین کا مقابلہ کر سکیں اس کی پیچھے امریکہ کے اپنے مفادات تھے چین کو بھارت کے ساتھ انگیج رہ کر ہمیشہ سے امریکہ بہت بڑا فائدہ اٹھانا چاہ رہا تھا لیکن جب بھارت کی طرف سے صفیت جنڈی دکھائی گئی یعنی کہ بھارتی فوجیوں نے بھارتی آرمی نے چین کی خلاف لڑنے سے انکار کیا تب یہ بات امریکہ نے ڈیسائیڈ کی کہ وہ اپنی فوج بیج کر کشیدگی کو مزید بڑھائے گا اور چین اور بھارت کو اپس میں انگیج رکھے گا حالانکہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ بھارت اس چیز سے بھی مو موڑنے والا ہے وہ چین کے ساتھ بلکل بھی جنگ نہیں چاہتا وہ جاتا ہے کہ بیک اینڈ پر ہے تو یہ معاملات تیہ ہوں جس لیکن سے موطی سرکار نے اب وہ علاقے چین کے حوالے کر دی ہیں جو ابھی تک میڈیا پر یہ خبر نہیں آنے دی گئی جو ہم پیشلی ویڈیو میں آپ کو ایکسپوز کر کے بتا چکے ہیں اب بھارت امریکہ اور اسرائیل کو چین اور پاکستان سے اصل مسئلہ کیا ہے پہرے دوستو یاد رہیں کہ چین پاکستان کو آہستہ اصلا اس تمام جال سے نکالتا جا رہے جس میں پھنسا دیا گیا تھا پاکستان کو اب امریکہ کی سیٹلائٹ پاکستان چھوڑ کر چائنہ کی سیٹلائٹ استعمال کرنے جا رہے جو ہم آپ کو بہت پہلے بتا چکے ہیں یعنی کہ پاکستان اور چین کی دوست اتنے حد تک گہری ہو گئی ہے کہ پاکستان اور چائنہ ایک دوسری سے سیٹلائٹ تک شیئر کر رہے ہیں اور جو ٹکنالوجی پاکستان کو آنے والے دنوں میں ملنے والی ہے وہ دنیا کے کسی بھی ملک کے پاس نہیں ہوگی یعنی کہ چائنہ کی ایڈوانس ٹکنالوجی سب سے پہلے پاکستان کو ملے گی اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان اور چائنہ کی دوستی پاکستان اور چائنہ کے درمیان میں آنے والے دنوں میں سی پیک ون بیلٹ روڈ سے بھی علیدہ اور بڑے پروجیکٹ سامنے آنے والے ہیں چائنہ پاکستان کو بجلی دے گا پاکستان کے اندر کئی سارے بیسز بنائے گا اور یہ تمام تر صورتحال میں بھارت اور امریکہ کو بہت زیادہ چلن ہے کیونکہ پاکستان دنیا کو وہ بہترین خطہ ہے جہاں لاتالہ کی دی گئی ہر چیز موجود ہے اور جس پر پاکستان اور چین مل کر کام کر کے آنے والے دنوں میں پاکستان کو دنیا کا بہترین ملک بنانے جا رہے ہیں اور اسی وجہ سے بھارت سے پاکستان کی ترقی پاکستان کی معیشت کی ڈیویلپنٹ نہیں دیکھی جاری اگلے دن ہم نے آپ کو ایک آڈیو کلپ سنایا تھا جس میں بھارتی میڈیا پاکستان کے خلاف چلا رہا تھا وہاں پر ایک سوال کیا گیا تھا کہ آیا چین پاکستان کے اندر بار بار انویسمنٹ کیوں کر رہا ہے کیوں کوئی دوسرے ملک پاکستان کے اندر انویسمنٹ نہیں کرتے اور چائنہ بار بار پاکستان کے اندر انویسمنٹ کرتا جا رہے اصل میں چائنہ اور پاکستان کی دوستی کی وہ انتہا ہے کہ چائنہ نے پاکستان کے اچھے اور برے وقت میں ہمیشہ پاکستان کا ساتھ دیا کبھی بھی ساتھ نہیں چھوڑا اور یہی وجہ ہے کہ جو انویسمنٹ چین نے پاکستان کے اندر اچھے یا برے دنوں میں کی آج وہ پوری دنیا کو کھٹکنے لگی ہے اب چین کی طرف سے چار ڈرون پاکستان کو دیئے گئے ہیں وہ ڈرون پاکستان کو ملتے ہی رافیل تیاروں کی یاد بھارت کو ستانے لگی اب بھارت صرف اس بات کے انتظار میں ہے کہ فرانس سے پانچ رافیل تیارے ان کو ملیں روس سے ایس فور ہنڈرٹ ان کو ملیں اور اس کے علاوہ بھی روس سے آرڈر کی گئے تیس جنگ اجاز ان کو ملیں جو چین کے خلاف نہیں بلکہ وہ پاکستان کے خلاف پاکستان کو ڈرانے اور تھمکانے کے لیے استعمال کر سکیں یہ تھی وہ تمام تر تفصیلات پیارے دوستو جو بھارتی میڈیا اور پاکستانی میڈیا پر نہیں آ رہی تھی حقیقت ڈی وی نیوز نے تمام تر چیزیں آپ کے سامنے رکھ دی ہیں اب ویڈیو پسائن ایٹسوں میں ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ہماری ویڈیو کو سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں نیز کمنٹس بوکس میں پاکستان آرمی والکی ٹاپ ینسی آئی ایس آئی اور عمران خان زندہ بات کا نعرہ لگانا مت پھولئے گا نیز اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رہے ہمیں کمنٹس بوکس میں ضرور بتائیں اور ویڈیو کو لائک اور ڈسلائک کر کے اپنی پسند اور نا پسند کے بارے میں ہمیں ضرور بتایا کریں موسیقی